میں رحمت الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس پاکستان سٹوڈیز کا لیکچر نمبر اٹھارہ ہم پڑھیں گے اور اس میں ہم کسٹوڈیوشن میکنگ پراسس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم کسٹوڈیوشن کو ڈیفائن کریں کسٹوڈیوشن آئین ملک معاملات سے نبتنے کے لیے ایک بنیادی دستاویز ہوتا ہے اور آئین حکمرانی اور اختیارات کے استعمال کا پرمورک متعین کرتا ہے اس کے ساتھ وفاق کے اندر مختلف جو اکایہ ہوتے ہیں یا صوبے ہوتے ہیں ان کے درمیان تعلق کے لیے رہنما خطوط فراہم کرتا ہے اسی طرح قانونسازی بھی آئین کے حدود میں کے اندر رہ کر کی جاتی ہے انیس سو پینٹس کا جو ترمیم شدہ ایک تھا یہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان کا عبوری آئین بنا اور دسولساز اسمبلی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ آئین بنا لیں تو آئین بنانے کے ذمہ داری وہ دسولساز اسمبلی کے حوالے کی گئی دسولساز اسمبلی کا پہلا اجلاس گیارہ اگس انسیس سنتالیس کو کراچی میں ہوا اور سدرہوی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو کہ آئینی ایشوز تھے مسائل تھے جو اس وقت دسولساز اسمبلی اس کو ڈیل کر رہا تھا اس میں چی اہم ایشوز تھے جیسا کہ ہم نے فیڈرلیزم کی بات کی ڈیویجن آب پاور کے حوالے سے اسی طرح نیشنل لنگویج کی بات کی اسی طرح سٹیٹ کی نیچر کی کہ اسلامی ہوگا یا سیکولر ہوگا اسی طرح صدارتی نظام ہوگا یا فارنمائی نظام ہوگا تو یہ تمام چیزیں یہ اہم ایشوز تھے اب ہم آئین سازی میں جو مختلف مراحل تھے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آئین سازی کا جو پراسستہ عمل تھا یہ کرداد مقاصد کے منظوری کے ساتھ اس کا آغاز ہوا اور کرداد مقاصد میں اسلامی اور جمہوری اقدار کو پاکستان کے مستقبل آئین کے لئے بنیاد کے طور پر اپنایا گیا یعنی پاکستان کے مستقبل کے آئین میں جو بنیاد ہے وہ جمہوری روایات ہیں اور اسلامی روایات ہیں اسی طرح چوبی سرکان پر مشتمل بنیادی اصولوں کی کمیٹی قیم کی گئی اور یہ جو بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی یہ آئینی اختیارات پر کام کرنے کے لئے بنائے گیا تھا اور پھر زیلی کمیٹی تھی جو کہ کمیٹیاتی فیڈرل یا وفاقی اور صوبائی اختیارات کے اوپر اسی طرح فرانچائز عدلیا اور بنیادی حقوق کے حوالے سے جو مختلف زیلی کمیٹیاتی وہ بھی کام کر رہی تھی اسی طرح مذہبی معاملات پر دینی معاملات پر مشورہ حاصل کرنے کے لئے بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ کا قیام عمل میں لائے گیا پہلی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ اس رپورٹ میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آئین میں کرداد مقاصد کو بطوری ڈائیکٹو فرنسپل شامل کیا جائے گا یعنی رہنما اصول کے طور پر اس کو شامل کیا جائے گا دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ مکننہ دو ایوانوں پر مشتمل ہوگا تو ہمارا پارلیمان دو ایوانوں پر مشتمل ہوگا اپر ہاؤس جس کو ہم ایوان ابالا یا سینیٹ کہتے ہیں تو اس میں تمام ایکائیوں کو مساوی نمائندگی ملے گی جبکہ لور ہاؤس جو کہ ایوان زیرین ہے جو کہ ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہے اس میں نمائندگی وہ آبادی کے تناسب کے اوپر ہوگی اندبیس از اپپپولیشن اور دونوں ہاؤس کے دونوں ایوانوں کے مساوی اختیارات ہوں گی تیسرا تجویز یہ تھا کہ جو ہیڈ اپ سٹیٹ ہے یعنی یہ صدر ہے مشترے کا اجلاس کے ذریعے ہیڈ اپ سٹیٹ کا انتخاب ہوگا اور یہ پانچ سیال کے لیے ہوگا اور وہ ٹو ٹرمز کے لیے دو میادوں کے لیے اس کا انتخاب ہو سکتے ہیں ایک پرت کے لیے صدر کے پاس سواب دیری امرجنسی تقروری اور دیگر اختیارات تھے اور صدر کسی کے سامنے جواب دے نہیں مسلمان بھی ہو سکتا ہے صدر اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے پس بی فیسی ریپورٹ کے مطابق اور اس کی مدد کے لیے پرائم منسٹر ہوگا اور اس کی کابینہ اور یہ پرائم منسٹر اور کابینہ دسلساز اسمبلی کے سامنے جواب دے ہوں گے اسی طرح پارلیمنٹ صدر کا مواخضہ کر سکتے بیٹھو تر میجاریٹی اسی طرح صدر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ آئین کو منسوخ کرے چوتہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو کابینہ تھا کابینٹس تھے پرائم منسٹر اور اس کا کابینہ یہ دونوں ہاؤسز کے سامنے جواب دے تھا اسی طرح اسی ریپورٹ میں نیشنل لینگویج کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی یا اس کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی ہوگی کریٹیسزم اس ریپورٹ پر ملک برم میں اس پر شدید تنقید کی گئی کیونکہ اس ریپورٹ نے پاکستان کے دونے حصوں کو سیٹیسفائی نہیں کیا نہ ایس پاکستان کو نہ ہی ویس پاکستان کو اسی طرح مذہبی گروپ نے بھی اس ریپورٹ پر اعتراض کیا کہ اس ریپورٹ میں اسلامیزیشن کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح نمائندگی پر اس پاکستان نے احتجاج کیا کہ اس کے مجاریٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ اس کے احسادیت سے انکار کیا گیا ہے انہوں نے ریمار دیا کہ بنگالز کو اس پاکستان کو مستقل مینارٹی میں ڈالا گیا اسی طرح اس پاکستان کا جو اس پاکستان کی جو عبادی تھی وہ کچھ زیادہ تھی مغری پاکستان کے مقابلے میں لیکن اس ریپورٹ نے اس کو عام صبح چھوٹو صبح کی طرح ٹریٹ کیا ہے کیونکہ دونوں ہاؤسز کو اس ریپورٹ نے ایکول پاورز دیئے تھے اور ایسٹ وینگ کے لیے یعنی مشرق پاکستان کے لیے مغری پاکستان کا تسلط تسلط ناقابل برداشت تھا اسی درہ جو زبان کا جو معاملہ تھا یہ بھی قومی جہتی کے لیے تباکن ثابت ہوا جو مشرق پاکستانی تھے پاکستانی تھے انہوں نے اس تجویز کو مسترد کیا اس پر تنقید کی مضمت کی کہ اردو بطور سرکر زبان ہوگی اچھا جب اس ریپورٹ پا تنقید کیا گیا تو لیاکت دلی خان نے اس کو ویڈریو کیا پھر سیکنڈ بی پی سی ریپورٹ نیٹین پیپٹی ٹو اس ریپورٹ میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہیڈ آب سٹیٹ یعنی صدر وہ مسلمان وہ مسلمان ہوگا پہلے ریپورٹ میں یہ شرط نہیں تھا پہلے ریپورٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور نان مسلم بھی دیکن اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ہیڈ آب سٹیٹ وہ مسلم ہوگا اور جو پاور پہلے ریپورٹ میں انہوں نے دیئے تھے کہ اس کے پاس دسکریشنری امرجنسی اپوائنمنٹ اور ادھر پاورز ہوں گے تو یہی پاور یہاں پر بھی انہوں نے لکھے تھے اسی طرح دوسرا ایمپورٹن پوائنٹ یہ تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ وینگ مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان کے لئے مساوی نمائندگی دی گئی اپر ہاؤس میں بھی اور لوہر ہاؤس میں بھی اپر ہاؤس میں مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان کے لئے ساٹھ ساٹھ سیست تھی جبکہ لوہر ہاؤس میں دو سو دو سو لوہر ہاؤس کو زیادہ اختیارات انہوں نے تجویز کی اور کیبینٹ وہ لوہر ہاؤس کے سامنے جواب دیتا اور یہ وعدہ کیا گیا کہ اسلام کے مطابق قانون سازی ہوگی اور کوئی بھی قانون اسلامی اصولوں کے منافع نہیں ہوگا اسی طرح پانچ اسلامی علماء پر مشتمل ایڈوائزری بورٹ کا قیام عمل میں لائے گیا یہ ریپورٹ نیشنل لیمگوچ پر خاموش ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی ہونی چاہیے یا نہیں اس حوالے سے یہ بلکل خاموش تھا سیستدانوں نے خصوصا پنجاب کے سیستدانوں نے اس پر تنقید کیا اس ریپورٹ پر کیونکہ اپر ہاؤس کا جو قیام ہوتا ہے یہ ایکائیوں کی نمائندگی کی طور پر کیے اور اس میں تمام ایکائیوں کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے لیکن یہاں پر جو اپر ہاؤس تھا یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کیونکہ وفا کی اصول کے یہ بلکل مخالف تھا جسی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ یہ پرنسپل آفیڈریشن کے بلکل اگینسٹ ہے یہاں پر انہوں نے ویسٹ پاکستان لکھا ہے لیکن یہ ایسٹ پاکستان ہے ایسٹ پاکستان نے اپر ہاؤس کے لئے ایکوالیٹی کی حمایت کی لیکن لوہر ہاؤس کے لئے نہیں کی کیونکہ لوہر ہاؤس میں ان کی چونکہ آبادی زیادہ تھی تو لہٰذا ان کی نمائندگی بھی لوہر ہاؤس میں زیادہ تھی تو پولیٹیکل کرائیسس کی وجہ سے پرائم منیسٹر ناظرم الدین کو ہٹھایا گیا اور اہم ایشو سے توجہ ہٹھائی گئی اور اہم ایشو کا آئین سازی تھا لہٰذا اسے توجہ وہ ہٹ گئی پھر تیسرا رپورٹ محمد علی بوگران نے پیش کیا تھا اکتوبر نائٹین فیفٹی تری میں تنکی روشنی میں تجاویز کو پر نظر ثانی کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپر ہاؤس میں تمام پانچ یونٹس کو ایکول ریپرزنٹیشن دی جائے گی صبح پنجاب خیبر فختنخواہ سن بلوچستان اور اسی طرح مشرقی پاکستان اسی طرح لہر ہاؤس میں ایسٹن فارٹ کو زیادہ نمائندگی دی جائے گی کیونکہ اس کی عبادی زیادہ ہے جبکہ مشترکہ اجلاس میں دونوں حصوں کی مساوی نمائندگی ہوگی اگر ہم اس کو دیکھ لے تو یہ بہت اچھا فرمولہ تھا اپر ہاؤس میں اس پاکستان کے لیے دس سیٹے تھے جبکہ ویس پاکستان کے لیے چالیس لوہ ہاؤس میں ایس پاکستان کے ایک سو پینس آٹھ اور ویس پاکستان کے ایک سو پینس آٹھ جب ان کو ملائے جائے تو ایک سو پچھتر ایک سو پچھتر تو دونوں فنس کے ایکول ریپیزنٹیشن ہیں اچھا پیسلہ میجرٹی کرے گا لیکن جب ڈیسیجن ہوگا تو اس میں ہری سی سے تقریب کم از کم ترٹی پرسنٹ میمبرز اس میں ضرور شامل ہوں گے اس پیسلہ سازی میں کرٹیسیزم اس پر تنقید کی گئی اگرچہ یہ ایک ڈیفیکلٹ پراسس کو سججسٹ کرتا ہے لیکن وصیب پیمانے پر اس کو ایکسٹ کیا گیا دو زبانیں اس کی جو ہی نا وہ اپرو ہو گئے بطور سرکاری زبانیں اردو اور بینگالی لیکن اس نے قومی وحدت کو اور قومی یکجہتی کو متاثر کیا کیونکہ قیدازم نے اردو کو بطور سرکاری بطور قومی زبان وہ منظور کیا تھا اور چاہا تھا یہ ریپورٹ دہی امپورٹنٹ ہے اور اس لیے وجہ سے کہ اس پامولے کے مطابق کانسٹیٹوشن ڈرابنگ پر کام شروع ہوا انسازی پر کام شروع ہوا اور کیونکہ تحتول ختم ہوا تھا ڈیڈلاک ختم ہوا تھا اکتوبر انیسو چوہوہن میں گورنر جنرل غلام محمد نے کانسٹیٹوشن اسمبلی کو ڈیزالف کیا پھر مولی تمیزددین خان جو اس وقت سپیکر تھے قومی اسمبلی کے انہوں نے پیسلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں سن ہائی کورٹ میں تو سن ہائی کورٹ نے اسمبلی کی تحلیل کو غیر قانونی قرار دیا لیکن جو وفاقی فیڈل کورٹ تھے جو آج کل سپریم کورٹ ہے اس نے گورنر جنرل کی کروائی کو برقرار رکھا اور کہا کہ دوبارہ ایک دستستاز اسمبلی کے قیام کو عمل میں لے جائے پھر دوسری دستستاز اسمبلی جون جولائی انیس سو پچپن میں غلا محمد نے مئی دس انیس سو پچپن کو کنونشن بلائیا اور تمام ممبرز جو اینا وہ بلواسہ طور پر ان کا انتخاب وہ کیونکہ اس وقت صوبہ اسمبلی وہ قومی اسمبلی کا انتخاب کرتی تھی تو اس طریقے سے دوسرا دستستاز اسمبلی وہ وجود میں آئی ون یونٹ سکیم اکتوبر نینٹین فیوٹی پائیو ویس پاکستان میں مختلف صوبے تھے پنجاب سرحد بلوچستان اور سین تو اسی وجہ سے دستستاز اسمبلی میں ویس پاکستان کا جو ریپیزنٹیشن کا ایشو تھا یہ کافی پیچیدہ ہو گیا کیونکہ زیادہ صوبے تھی تو اس مسئلے کا حل اس طرح نکھلا گیا کہ ویس پاکستان میں جو تمام یونٹس تھے جو تمام صوبے تھے ان کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا اب پاکستان کے دونوں حصے دو یونٹس بن گئے ایک صوبہ مشرقی پاکستان تھا اور دوسرا صوبہ مغربی پاکستان تھا اور اسی طرح دونوں کو مسابی طور پر ایڈریس کیا گیا کنسٹیجوشن میکنگ ون یونٹس سکیم نے آئینسازی کے کام کو مکپورا کرنے آئینسازی کو کامیابی سے پورا کرنے میں مدد دی اور جو پریویس کمیٹی تھی انہوں نے ان کمیٹی اس کی ریپورٹ نے نئے اسمبلی کی مدد کی تاکہ وہ اپنا کام اچھی طرحی سے مکمل کر سکے اور اسی طرح انہوں نے جو سیکنڈ کنسٹیجوشن اسمبلی ہے جنوری نو انہوں نے اپنا آئین پیش کیا یہ کچھ ترامیم کے ساتھ جنوری انہتیس انہیس سو چپن کو یہ اس کی منظوری ہوئی اور تئیس مارچ انہیس سو چپن کو یہ آئین پاکستان میں نافذ ہوا اسی آئین کے نفاظ کے ساتھ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا تو یہ آپ کا نائٹین فوریسیون سے لیکن نائٹین پیفٹی سکس تک جو ڈیولپ میٹس ہوئی تھی اس کو ڈسکس کیا گیا اللہ حافظ